ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید میں ٹھیک ہوں گے اور سردیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے سردیوں میں ویسے نا کھانے پینے کا بھی صحیح مزہ سردیوں میں آتا ہے اور آج میں اپنے بلوگ کا جو آغاز کر رہی ہوں تقریباً دوپہری ہے تو ہم رات کے کھانے کی کچھ تیاری کر رہے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں دال میں میں نے چنے کی دال میں مونگ مسور کی دال مکس کر لی ہے میں اس کو خالی نہیں بناتی چنے کی دال کو اس پر تھوڑی تھوڑی سی مونگ مسور کی دال مکس کر لی ہے تو بڑی اچھی گریوی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں چنے کی دال جو ہے اس کا بنا رہی ہوں مثالہ چنے کی دال جو ہے میں اس کو تڑکا نہیں لگاتی اس کا میں اسی طرح سے مکس جو پورا مثالہ ہوتا ہے وہ کرتی ہوں جو روٹین میں ہوتا ہے اسی طرح ہی ہے بس میں مثالہ جو ہے وہ تیز رکھتی ہوں کٹی ویلال مرچ ضرور ڈالتی ہوں جو موٹی والی لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی ضرور ڈالتی ہوں اور ساتھ ہری مرچ بھی جو مونگ مسور کی دال ہوتی ہے نا پیلی گلابی جی سے ہم کہتے ہیں اس کو میں تڑکا لگاتی ہوں وہ تڑکے بھی مزے کی لگتی ہے اور چنے کی دال جو ہے یہ میں جب اس طرح بناتی ہوں مکس میں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے بس اس کو آپ میں ٹینڈر بڑا اچھا کرنا ہوتا ہے میں اس کو چار سے چھے گھنٹے میں نے اس کو سوک کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پریشر بھی تقریباً دس سے بارہ منٹ کا پریشر دوں گی تو یہ اچھی سی جو ہے نا اس کا جو ٹپ ہے اس کا یہ کی مثالہ تیز ہونا چاہیے اس میں کٹے مرچ ہونی چاہیے اور یہ موٹے والی مرچ جو ہے نا لال یہ ہونی چاہیے اور ساتھ آپ اس میں مونگ مسور کی دال مٹھی مٹھی ڈال ہیں چنے کی دال میں تو یہ گریوی سی بنتی ہے تو بہت ہی مزے کی چنے کی دال جو ہے بن جاتی ہے لوگ چنے کی میں میں بھی بناتی ہوں کہ یہ چنے کی دال گوھٹ بھی بڑا ویسے اچھا بنتا ہے تو بس ویسے آج سوچا کہ کافی دنوں سے چکن مٹن کھا رہے تھے تو کیوں نہ آج جو ہے دال چاول ہی کھائے جائیں تو یہ بس ہم رات کے ڈینر کے لئے ہی بنا رہے ہیں دال چاول چنے کی دال اور ساتھ ہم بنائیں گے رائس تو انڈ میں میں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرفیکٹ وے کیسے ہوتا ہے بوائل چاول اچھے طریقے سے کس طرح کیا ہے تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور ساتھ جناب میرے آگئے ہیں ٹیلر سے جو ونٹر کے کچھ میں نے کپڑے دیئے ہوئے تھے وہ تیار ہو کہ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور جو میں نے کہا تھا کہ میں اپنا شادی کے جو کپڑے تیار کر رہی ہوں اس میں جو مجھے ایک ساڑی کے ساتھ بلاوس چاہیے تھا وہ میں لینے گئی تھی اور وہ میں لے آئی ہوں یہ میں لے کے آئی ہوں پلین فیبرک ہے رو سلک کتان سلک ٹائپ یہ ایک فیبرک ہے اور یہ اتنا مطلب پتلا نہیں ہے تھکی ہے اور اس کا کلر جہاں پہ یہ بلکل جو ہے سلور سلور سا آرہا ہے سلور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو فون بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اگزیکٹلی یہ کلر آپ کہہ سکتے ہیں فون کے قریب ہے اور کیونکہ محرون ساڑی ہے تو اس کا جے کنٹراسٹ میں جائے گا فون بہت لائل فون اور شیڈ اس میں آرہا گولڈن سا تو یہ بہت اچھا لگے گا بن کے تو بس یہ مجھے ٹیلر کو سٹیچ ہونے کے لیے دینا ہے اور فیبرک کا جو نا یہ فیبرک بڑا اچھا ہے اس پر رنگلز بھی نہیں آتی ہیں تھک پی ہے سردیوں کے حساب سے اور اس کی فال بھی جو نا صحیح بنے گی مطلب جو بلاوز ہے وہ اس کا اچھا بن جائے گا تو مجھے تو اچھا لگیا ویسے آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کو میں نے ساڑی اپنی دکھائیتی محرون جو جس پہ کندن کا کام ہوا تھا اس کے ساتھ یہ مجھے تو کنٹراس یہ بیس لگا ہے میں نے اپنی سسٹر سے بھی پوچھا تھا انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے اور یہ ہی اچھا لگے گا تو دیکھیں اب اس کو میں نے سٹیچ ہونے دینا ہے دیکھیں کہ کیسا سٹیچ ہونے دیکھیں کیا تعلقہ سائز وغیرہ سب صحیح رہے اور ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے میرا جو میں نے اپنے کپڑے ونٹرس کے دیئے تھے درزی کو شکر ہے سلکی آگئے ہیں جو بھی میں نے سٹارٹ یہ دے گھر پہننے والے بڑا اچھا اس پر اس نے سیئے ہیں شکر ہے ورنہ ہر دفعہ مجھے شکایتی رہتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی اس نے جو ہے سٹیچنگ کی ہے یہ جو شرٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی جس کا میں ڈیزائن مطلب چینجز موڈفیکیشن کر کے بنایا ہے یہ دیکھیں اس نے ویونگ کا بھی جو ہے یہاں پہ پیچ کر دیا ہے پلین کے اوپر اس نے جو ہے ویونگ کی ہے میں آپ کو کلوز دی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویونگ کر دیا اس نے یہاں پہ حالانکہ میں اسپیکٹنگ کر رہی تھی کہ وہ کرے گا بات اس نے کر دیا اور یہ شرٹ کے جو پینلز ہیں اس کو بھی بلیک میں اسے پینل بلیک لگا کے اس پہ بھی ویونگ کی ہے تو یہاں پہ کافی اٹھ رہی ہے مجھے اچھی لگی ہے یہ پرینٹ اور پلین کا مکس جو ہے ویونگ اس نے کی ہے تو بہت ہی اچھا لگیا پیچ پینل ہے شرٹ کے اس پہ بھی پائپنگ ہے اور جو ہے بوٹ نیک لائن ہے الحمدللہ بہت اچھے شکر ہے سلکی آگئے اور یہ نیچے سے دیکھیں تھوڑا سا کھلا گھیر ہے گھر پہننے کے لیے بہت زبادس بیسٹ ہے اس کے ساتھ تو ٹراؤزر بھی یہ دوسی شرٹ ہے اس کا بھی سیم یہ ہے دونوں بس تھوڑا سی پرنٹ کا ڈیفرنس ہے کلرز کا ڈیفرنس ہے اچھا اس کا وہ کپڑا کم تھا تو اس نے سینٹر میں جو ہے پلین نہیں لگایا اور اسی پہ ہی ویونگ کر دی ہے تو جو کہ گھر میں ہی زیادہ میں پہننا یہ مارکٹ جاتے تو چل جائے گا کیونکہ جب آپ پہتے سردیوں میں ظاہر تھوڑا سا تھک کپڑا ہی پہننا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پلین پہ جو اس کی ویونگ ہے سکن کلر کا جو اس نے پینر لگایا دیکھیں کتی زبدست اٹھی ہے یہ تو یہاں پہ مجھے ویونگ کا تو دیکھیں بڑی خوشی کے شکر ہے اس نے بہت اچھی اچھا کام کیا ہے میں نے اسے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو کر دینا اور شکر ہے اس نے کر دیا بازو پہ اگر کپڑا زیادہ ہوتا یہاں بھی پلین لگ جاتے تو زیادہ ہی لکا جاتی لیکن کوئی نیوں بھی یہ شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے فلورل اور ایسے برائیٹ جو ہوتے سردیوں میں تو چل جاتے ہیں اور سپیشل ہی گھر میں پہننا ہے تو اس کا یہ پرنٹ آپ کو لگ رہا ہوگا زیادہ ہی نہیں لیکن یہ پرنٹ پہن کے پھول جو ہیں اور یہ کلر بہت اچھا لگے گا یہ بھی اسی طرح سیم پیٹرن پہ ہے جو میں نے شرٹ آپ کو ایک دکھائی تھی نیوی بلو سی یہ اسی کو ہم نے فالو کرتے وے بنایا ہے یہ اچھا اس والی بریک والی کے ساتھ تو کپڑا تھا ٹراؤزر کا تو یہ میں نے ٹراؤزر حصہ سے گا لیا یہ سکن فون سا بہت ہی فون سا یہ ہے اور بلکل میچ کر گیا تو یہ اس کا ٹراؤزر تو ہو گیا ہے ساتھ یہ سٹیچ ہو گیا تو یہ پورا اولموست میرا 3 پیس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا ٹراؤزر میں نے تھوڑا ٹرائٹ رکھوایا ہے ٹائٹ نہیں ہے نیچے سے یہ بلکل ٹرائٹ میں آرہا ہے اور شکر اس پا اس نے سٹیچنگ اچھی کیا میں نے اس کی بڑی کلاس نہیں تھی کہ پلیز اگر آپ اچھی سٹیچنگ کریں گے تو میں سلواؤں گی آپ سے اچھا یہ جو پینک ڈوٹس نظر آرہے ہیں آپ کو یہ کپڑے میں یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سے تو اس کی میں نے جو ہے نا شال میرے پاس ایک رکھی ہوئی ہے سٹالر اور شال یہ پینک ہے بیسکلی ریڈ ڈوٹس پینک سے ہے تو اس وہ میں اس کے ساتھ کروں گی کیری کروں گی تو نیا کیا ہی لینک ہے میرے پاس اور اتفاق سے گھر سے ہی نکلا ہے تو وہ اس کے ساتھ چال جائے گا تو یہ تو پورا 3 پیس کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو یہ ریڈ اور بلو والا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کنفیجن یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے ہے کہ میں شال گھر میں میرے پاس ایک بلیک ہے تو وہ میں ساتھ لوں گی اور ٹراؤزر اس کا تھوڑا سا بھی میرے پاس نہیں ہو سکا اگر میرے پاس ٹراؤزر نکل آیا کیونکہ نہ تو میں اتنے برائیڈ بلو کلر کی کوئی شال لیتی ہوں نہ اتنا برائیڈ پنکیش ریڈ سی میرے پاس ہے یہ بہت ہی ریڈ پنک سا ہے تو دیکھیں شال تو میں پاس ہے پلین بلیک اور یہ پرنٹیڈ ہے تو پلین ہی ساتھ اس کے شال اور سٹالرز چلیں گے اب اس کے ساتھ ٹراؤزر دیکھیں اگر دھر میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اگر میں پاس ایک نکل آیا لیلن کا تھوڑا سا وہ فون سا ہی ہے جیسی جیس کی بیس کا کلر ہے اگر وہ چل گیا تو وہ چل جائے گیا بلیک بھی شاید لیکن بلیک سے یہ ہے کہ پھر دو چیزیں بلکل ایک جیسی ہو جائیں آج کل تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کنٹراسٹ کا زیادہ ٹرینڈ ہے تو اس کے ساتھ آپ اوپر کارڈیگن بھی پہن سکتے ہیں سردیوں میں جیسے یہ جیسے کٹ ہے نا تو آپ سویٹر اور کارڈیگن پہنے اور نیچے آپ کا سٹریٹ ٹراؤزر ہو تو یہ بہت ہی الیگنٹ لگیں گے گھر میں بھی آپ کوئی ماسی ٹائپ لکنے دیں گے گھر میں بھی آپڑے سٹائیلیش لگیں گے اگر آپ اس طرح کے پیٹرن پہ تھوڑا سا کپے سلوائیں تو یہ والا اگر مجھے مل گیا فون میں ٹراؤزر تو دیکھتے ہیں اگر نہ ملا تو دیکھیں پھر کچھ اور کریں گے یا میں پرچیز کر لوں گی یا پھر گھر سے کوئی نہ نکلا تو بلیک چلا لوں گی بلیک شال بلیک ٹراؤزر ہی کر لوں گی تو دیکھیں لیکن اب ماشاءاللہ دیکھیں دو ہو گئے جو میں نے وہ گلے والا دیا تھا جسی گلے پر امرویڈری تھی وہ ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تو جناب اب میں بنا رہی ہوں دال کے ساتھ رائس رائس بوائل کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں پرفیٹ ٹریقہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اکسسر ہی چاول حالانکہ سب کو پتا ہوگا چاول صحیح بوائل نہیں ہوتے اچھا میں نے چاول جو ہے نا میں ان کو سوک کرتی ایک دو گھنٹہ ضرور سوک کرتی اس کے بعد میں جو پانی بوائل کرتی اس میں دو تین کترے وینیگر کے وینیگر میں ضرور ڈالتی ہوں ساتھ سالٹ تو تھوڑا بہت ڈالتا ہے ساتھ سالٹ جو ہے ڈال لیں تو یہ آپ کے رائس جو ہیں بہت اچھے کھیلے کھیلے بہت پرفیٹ بوائل ہوتے اچھا جو بوائل رائس ہوتے ہیں ان کو زیادہ دم نہیں دینا چاہیے اسے وہ بیٹ جاتے ہیں تو جناب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ شادیوں کا سیزن ہے تو میں ایک بناوں گی وائٹنگ کریم جو کہ نورملی میں یوز نہیں کرتی ہوں لیکن میں نے اپنے فرنڈ جو ہے جو اپنے وہی سی فیلڈ میں ہے پارلر اور سکین کے اس چیز میں دوسرے میں نے مشورہ کر کے جو میں نے چیزیں آپ کو دکھائیتی سٹیلمن فیڈرن لولی وائٹنگ کیپسول اور آرچی وہ میں نے لے گئی بڑی مشہور ہے بڑے سالوں سے لوگ لگا رہے ہیں بٹ میں نے اس کو پریفر کرتی کیونکہ اکثر میرا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن میں بس دیسی ٹوٹ کے کرتی رہتی یا فیشل کرا لیتی ہوں لیکن اب میں نے شادی کے لیے یہ میں نے بنائی ہے اب میں آپ کو بتاتی اور اپنے ہاتھ پہ ہلکا سا ہاتھوں پہ لگا لیتی ہوں اور میں اپنے فیس پہ نہیں لگاتی کیونکہ میں اپنے سکن اچھا یہ نیل کلر مجھے بڑا کل اچھا لگ رہا ہے اور میں اس کو تارنا بھی ہے تو بس مجھے اچھا لگ بار بار پنے دیس دیکھتی کیونکہ آج میرے نیلز ٹوٹے بڑے پرفیکٹ جا رہے تو آپ بھی شادیوں کی سیزن میں ونٹرز میں لگائیں لیکن میری سکن شکر الحمدللللہ زیادہ سینسٹیو نہیں تو اسے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ میں بنائی ہے جن سکن سینسٹیو ہے یا ہیری ہے یون کچھ ڈاؤ تو بھوزار تھوڑی برائٹر بھوزار بیس اچھی لگے ایون لگے اس سے سکن جو ہوتی ہے نا دارک ایری ایون لگتے ہیں تو فرنڈز میں آپ سے پھر ملوں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیر اللہ فی